بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو ہم نے قصص النبیین کے دو حصے مکمل کر لیے اور آج ہم حصہ سالس شروع کرنے جا رہے ہیں تو آپ ویڈیو کو آخری تک دیکھئے اور پورا سبق پڑھئے تب ہی آپ کو سبج بائے گا تو چلیے سبق شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم من کنعان الہا مصر کنعان سے مصر کی طرف کنعان ایک جگہ کا نام ہے اور مصر بھی ایک ملک کا نام ہے تو من کنعان کنعان سے الہ مصر کی جانب مصر کی طرف انتقل یاقوب یاقوب علیہ السلام منتقل ہوئے علیہ السلام یعنی ان پر سلامتی ہو یاقوب علیہ السلام منتقل ہوئے کہاں منتقل ہوئے الہ مصر مصر کی جانب یعنی مصر منتقل ہوئے وانتقل ماہو اولادوہو اور ان کے ساتھ ان کی اولادیں بھی منتقل ہوئے ان کے لڑکے بھی منتقل ہوئے تو یاقوب علیہ السلام مصر گئے مصر منتقل ہو گئے اور ان کے ساتھ ان کے لڑکے بھی منتقل ہوئے انتقلوا الى مصر وہ لوگ مصر منتقل ہوئے کون؟ یاقوب علیہ السلام اور ان کے لڑکے کیوں مصر منتقل ہوئے؟ لئن یوسف ابن یاقوب اس لئے کہ یوسف ابن یاقوب یاقوب علیہ السلام کے لڑکے یوسف ہوا سید مصر وہ مصر کے بادشاہ ہے یعنی یعقوب علیہ السلام کا نعانمت ہے لیکن یوسف علیہ السلام جو ان کے لڑکے ہیں وہ مصر کے بادشاہ تھے تو وہ لوگ مصر گئے کیوں کیوں گئے اس لئے کہ یوسف ابن یعقوب مصر کے بادشاہ ہے یامورو حکمہ دیتے ہیں وینہا اور روکتے ہیں فیہا اس میں کس میں مصر میں مصر میں وہ حکمہ دیتے ہیں اور روکتے ہیں اس کا مطلب کیا وہ حکمرانی کر رہے ہیں یوسف علیہ السلام مصر میں حکمرانی کر رہے ہیں اسی وجہ سے یاقوب علیہ السلام اپنے لڑکوں کو لے کر کے بس رہ گئے وَكَانُوا فِي قَنْعَانَ يَرْعَوْنَ الْغَنَمَ وَيَحْلِبُونَ الشَّاطَ وَيَبِيغُونَ الصُّوفَ وَكَانُوا يَرْعَوْنَ اور وہ لوگ چراتے تھے کانو یرعون چراتے تھے الغنم بکریوں کو راغا یرعا رائن کے منعوتہ چرانا یرعون یفیل مزارج سے جمع مذکر گائب گستگا ہے تو وہ لوگ بکریوں چراتے تھے کہاں پر فی قنعان قنعان میں کون یاقوب علیہ السلام اور ان کے جو دوسری لڑکے تھے یوسف علیہ السلام کے علاوہ وہ بکریوں چراتے تھے وَيَحْلِبُونَ حَلَبَ يَحْلِبُ حَلَبًا كِمَنَا بکریوں سے دودھ نکالنا یا بکریوں کو دھونا وَيَحْلِبُونَ الشَّاطَ اور بکریوں کو دھوتے تھے وَيَبِيغُونَ الصُّوفَ اور اون بیچتے تھے وَيَحْلِبُونَ الصُّوفَ اور وہ اون بیچتے تھے تو یاقوب علیہ السلام اور ان کے جو دوسری لڑکے تھے کنعان میں بکیہ چراتے تھے اور دودھ نکالتے تھے اور وہ اون بیچتے تھے وَعَبِيدُ يُوسُفَ وَخَدَمُهُ يَعْقُلُونَ وَيَنَعَمُونَ فِي مِصْرَ اور یوسف علیہ السلام کے غلام عبید کی منہ غلام وَخَدَمُهُ اور ان کے خدام ان کے خادم يَعْقُلُونَ کھا رہے تھے وَيَنَعَمُونَ اور مزے اڑا رہے تھے فِي مِصْرَ مِصْرَ یعنی یاقوب علیہ السلام اور ان کے لڑکے کنعان میں بکریاں چراتے تھے اور ان بیچتے تھے جبکہ یوسف علیہ السلام جو انہی کا لڑکا ہے یاقوب علیہ السلام کا لڑکا ہے وہ مصر میں حکمرانی کر رہے تھے اور ان کے خدام ہوتے تھے ان کے خادم ہوتے تھے وہ لوگ مزیر اڑا رہے تھے مصر کے اندر فَمَا يَسْنَعُونَ فِي قَنْعًا تو وہ لوگ کنعان میں کیا کرتے یعنی یوسف علیہ السلام کی مصر میں حکمرانی ہے ان کی حکومت ہے تو جو ان کے والد یاقوب علیہ السلام ہے اور جو ان کے دوسرے بھائی ہے وہ لوگ کنعان میں کیا کرتے فما یسنعون وہ لوگ کیا کرتے فی کنعان کنعان میں ولماذا لا يذهبون الى مصر اور وہ کیوں مصر نہیں جاتے ولماذا اور کیوں لا يذهبون وہ نہیں جاتے الى مصر مصر تو وہ لوگ مصر کیوں نہیں جاتے ارسل یوسف الى یعقوب و اہلیہ و طلبہم من کنعان یوسف علیہ السلام نے پیغام بھیجا ارسل یوسف علیہ السلام نے پیغام بھیجا الى یعقوب علیہ السلام کی طرف و اہلیہ اور ان کے گھر والوں کی طرف و طلبہم اور ان کو بھلایا من کنعان کنعان سے یعنی یوسف علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو پیغام بھیج کر کے انہیں مصر بھلایا و کان یوسف لا يطیب له طعام ولا شراب حتی يراء اباہ و اخوته و کان یوسف اور یوسف علیہ السلام لا يطیب اچھا نہیں لگ رہا تھا لہو ان کو طعام کھانا ولا شراب اور نہیں پینا حتی یراء یہاں تک کہ وہ دیکھ لیں اباہ اپنے والد صاحب کو و اخوتہ اور اپنے بھائیوں کو تو یوسف علیہ السلام کو کھانا پینا اچھا نہیں لگ رہا تھا کیونکہ وہ مصر میں اکیلے تھے اور ان کے بھائی اور ان کے والد صاحب کنعان میں بکنیاں چلا رہے تھے جس کی وجہ سے انہیں کھانا پینا اچھا نہیں لگ رہا تھا و کان یوسف ولا يطیب له طعب یطیب اچھا لگنا خوشگوار لگنا یوسف علیہ السلام کو اچھا نہیں لگ رہا تھا طعام کھانا ولا شراب اور نہیں پینا یہاں تک کہ حتی یراء اباہو یہاں تک کہ وہ اپنے والد صاحب کو دیکھ لے دیکھ لے و کیف یطیب لہو طعام و شراب و کیف اور کیسے یطیب اچھا لگتا لہو ان کو طعام کھانا و شراب اور پینا یعنی انہیں کھانا پینا کیسے اچھا لگتا و کیف یطیب لہو اور کیسے اچھا لگتا لہو ان کو عیش گزر بسر و ہوا وحید حالانکہ وہ تنی تنہا ہے اکیلے ہیں فی مصر مصر میں یعنی مصر میں انہیں زندگی گزارنا گزر بسر کرنا کیسے اچھا لگتا جبکہ وہ مصر میں اکیلے تھے بھائیوں سے الگ تھے والی صاحب سے الگ تھے دور تھے و ماذا یسنعو بالقصوری و ابوہو و اخوتہو فی بیت صغیر فی کنعان و ماذا یسنعو اور وہ کیا کرتے یوسف علیہ السلام کیا کرتے بالقصوری محلو میں و ابوہو و اخوتہو حالانکہ ان کے والد اور ان کے بھائی فی بیت صغیر ایک چھوٹے گھر میں ہے فی کنعان کنعان میں یعنی وہ محلو میں کیا کرتے رہ کر کے جبکہ ان کے بھائی اور ان کے والد صاحب ایک چھوٹے سے گھر میں ہیں کنعان کے اندر و جاگ یعقوب و اولادہو الہ مصر یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد مصر آئی فاستقبلہم تو ان کا استقبال کیا یوسف و یوسف علیہ السلام نے استقبالہ کا فائل ہے یوسف علیہ السلام نے ان کا استقبال کیا و فریح بھی فرحا عظیما و فریح اور و خوش ہوئے بھی ان سے فرحا عظیما بہت زیادہ یعنی جوسف علیہ السلام ان کو دیکھ کر کے بہت زیادہ خوش ہوئے و استقبلت مصر مصر نے استقبال کیا اور مصر نے استقبال کیا کس کا استقبال کیا اسرت سجیدیہ اپنے آقا کے خاندان کا اسرت ان کے منع خاندان تو اپنے آقا کے خاندان کا مصر نے استقبال کیا یعنی اہل مصر نے استقبال کیا و اسرت ملکیہ کریمی اور اپنے شریف بادشاہ کے خاندان کا مصر نے اپنے آقا کے خاندان کا استقبال کیا اور اپنے شریف بادشاہ یا کریم بادشاہ کے خاندان والوں کا استقبال کیا یہ کریم ملک کی صفت ہے یہ جو کریم ہے یہاں پر ملک کی صفت ہے ملکی ہل کریمی شریف بادشاہ وَفَرِحَتْ بِهَا فَرَحَنْ عَزِيمًا اور مصر خوش ہوا فریحت کا فائل کون ہے مصر ہے اسی وجہ سے مونس لائے ہیں وَفَرِحَتْ بِهَا فَرَحَنْ عَزِيمًا اور مصر اس سے بہت زیادہ خوش ہوا بِهَا جو ہا زمیر ہے وہ ہا زمیر لوٹ رہی ہے اس رتن کی طرف خاندان کی طرف یعنی مصر اس خاندان سے اس پریوار سے بہت زیادہ خوش ہوا مصر سے مراد اہل مصر ہے یعنی اہل مصر بہت زیادہ خوش ہوئے وَأَحَبَّ أَحْلُ مِصْرَ هَذَا الْبَيْتَ الْكَرِيمِ اور احبَّ يُحِبُ اِحْبَابًا پسند کرنا محبت کرنا احب پسند کیا اہل مصر اہل مصر نے هَذَا الْبَيْتَ الْكَرِيمِ اس شریف گھرانے کو پسند کیا یعنی اہل مصر نے اس شریف گھرانے کو پسند کیا یا اس شریف گھرانے سے محبت کی بیت الْكَرِيمِ یعنی شریف گھرانا بیت کے منع یہاں پر گھرانے کے ہیں تو اہل مصر نے اس شریف گھرانے کو پسند کیا اس شریف گھرانے سے محبت کی لِأَنَّهُم اس لئے کہ وہ لوگ یحبون یوسف یوسف علیہ السلام سے محبت کرتے تھے یوسف علیہ السلام کو پسند کرتے تھے لکرمی ہی ان کی شرافت کی وجہ سے و احسان ہی اور ان کی احسان کی وجہ سے الان ناسی لوگوں کی طرف یعنی لوگوں کے پاس ان کی احسان کی وجہ سے اور ان کی شرافت کی وجہ سے اس لئے کہ وہ لوگ ان لوگوں نے کیوں اس گھرانے سے محبت کی اس لئے کہ وہ لوگ یوسف علیہ السلام سے محبت کرتے تھے لکرم ہی ان کی شرافت کی وجہ سے و احسان ہی للناس اور لوگوں پر ان کے احسان کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کا لوگوں پر احسان تھا وہ ایک اچھے انسان تھے جس کے وجہ سے لوگ ان سے محبت کرتے تھے لہٰذا ان کی وجہ سے ان کے خاندان والوں سے بھی لوگ محبت کرنے لگے ولئنہم اس لئے کہ ان لوگوں نے راو دیکھا فی یوسف علیہ السلام کی اندر اخن ناسحن شفیقن اخن کی منہ بھائی ناسحن کی منہ خیرخا شفیق کی منہ مشفیق تو ان لوگوں نے یوسف علیہ السلام کی اندر دیکھا ایک مشفیق خیرخا بھائی کو یعنی ان لوگوں نے یوسف علیہ السلام کی اندر ایک مشفیق خیرخا بھائی کو پایا بھائی کو دیکھا فراؤ تو ان لوگوں نے دیکھا فی یعقوب یعقوب علیہ السلام کی اندر والدن ماجدن کریمن ایک شریف بزرگ والد کو ایک شریف بزرگ باپ کو دیکھا وَكَانَ يَعْقُوبُ قَبِيرَ الْبِلَادِي اور یاقوب علیہ السلام کانا یاقوب علیہ السلام تھے قبیر علیہ السلام ملک کے بڑے یعنی ملک میں وہ بڑے تھے عمر دراز تھے وَشَيْخَ مِصْرَ اور مِصْرَ کے شَيْخ تھے مِصْرَ میں بڑے تھے وہ یعنی مصر میں سب سے بڑے بڑے تھے وَكَانَ أَهْلُ مِصْرَ لَهُ قَلْ أَبْنَائِي اور اہلِ مِصْرَ کانا اہلُ مِصْرَ اہلِ مِصْرَ تھی لَهُ ان کے لیے قَلْ أَبْنَائِي لڑکوں کی طرح بیٹوں کی طرح یعنی اہلِ مصرَ ان کے لیے بیٹوں کی طرح تھے کیونکہ وہ مصر میں سب سے بڑے تھے سب سے زیادہ عمر دراز تھے ہر اعتبار سے اسی وجہ سے ان کے مصر والے ان کے نزدیک بیٹوں کی طرح تھے قَلْ أَبْنَائِي بِیٹوں کی طرح وَطَابَتْ لِيَاقُوبَ وَأَبْنَائِهِ الْإِقَامَتُ فِي مِصْرَ وَصَارَتْ لَهُمْ وَطَنًا وَطَابَتْ اور اچھا ہوا لِيَاقُوبَ يَاقُوبَ الْإِسْلَامِ کے لیے وَأَبْنَائِهِ اور ان کے لڑکوں کے لیے الْإِقَامَتُ اِقَامَتُ کیا اچھا ہوا اقامت اچھا ہوا رہنا اچھا ہوا فِي مصر مصر میں یعنی مصر میں رہنا ان کے لیے اچھا ہوا خوشگوار ہوا وَصَارَتْ لَهُمْ وَطَنًا اور مصر ان کے لیے وطن بن گیا سارت ہو گیا یا بن گیا سارت میں جو یہ زمیر اس کا اسم ہے وہ زمیر لوٹ رہی ہے مصر کی طرف وَصَارَتْ مصر مصر ہو گیا لَهُمْ ان کے لیے وطن وطن تو مصر ان کے لئے وطن بن گیا تو آج کے لئے اتنا ہی کل انشاءاللہ یہ پڑھیں گے بعد یوسف علیہ السلام کے بعد پھر کیا ہوا